ملک میں پیٹرول مزید مہنگا ہو سکتا ہے شوہ قطرین نے خبردار کر دیا کہا کہ عالمی مارکٹ میں نرک بڑھے تو قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سٹے بازی کو قرار دے دیا سٹے بازوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا اعلان مشیر خزانہ بولے آئی ایم ایف کو کئی چیزوں پر نو کہا عالمی ادارے کے ساتھ معاملات تیپ آگئے جلد خوش قبلی ملو گی تین سال سے سردیوں میں پی ڈی ایم کی بیماری آ رہی ہے ویکسین لگے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے اسد عمر کے وار شبلی فراز کہتے ہیں پی ڈی ایم مہنگائی پر سیاست کر رہی ہے ہر بہران سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے مہنگائی عالمی سطح پر ہے پاکستان بھی متاثر ہوا شخصی بنیادوں پر قانون سازی پر حکومت کا ساتھ نہ دینے کا اعلان سٹیرنگ کمیٹی میں ارکان نے کہا قانون بہتر بنانے پر بات ہو سکتی ہے بتر بنانے پر نہیں حکومت نے جان بجھ کر کمیٹی میں فوات چودری اور آزم سواتی کو شامل کیا جو الیکشن کمیشن کو دھنکیاں دیتے رہے ایم کی ایم اور کافلی کی نمائنگی ختم کرنے پر بھی تحفظات انتخابی اصلاحات عمران خان یا تحریک انصاف کا نہیں قومی ایجنڈا ہے فوات چودری کہتے ہیں ایسا نظام ترتیب دیا جائے جس پر تمام قیادت کو اعتماد ہو شہباز گل بولے کوئی دھانلی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے کسی کو ٹیکنالوجی کا خوف ہے بدقسمتی سے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف ویٹے ہیں مریم اورنگزے بولی جب اتحادیوں نے اعدم اعتماد کیا تو سیاسی نظام کی کامیابی اور جماعتیں یاد آگے پچاس ہزار سے کام آمدنی والے راشن پورٹل پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں مستحق افراد جلد ریجسٹریشن کرا لیں ثانیہ نشتر کی اپیل کہا کہ دیانہ مالکان ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں بیرون ملک سفر کنے والے بھی اہل ہوں گے پروگرام کے تحت دو کروڑ خاندانوں کو راشن پر ریائے دی جائے گی پنجاب اور اسلام آباد میں آچے بہران کا خدشہ فلار ملز اسوسییشن کا کل سے ہرتال کا اعلان سرجمان کا کہنا ہے قریبی لاکھوں سے گندم فراہم کی جائے دور دراز ازلا سے کرایا بڑھ جاتا ہے منگل سے پورے صوبے میں ہرتال کا اندیا نازم جوکیو کٹل کیس کی گتھیاں سلجنے لگیں جام اویس کے گاتھ نے نازم جوکیو کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا ملزمان کی مطابق نازم جوکیو کی موت تشدد کے دوران ہی ہوئی پولیس کو مقتول کا موبائل فان اور کپڑے جام ہاؤس کے قریب پھوئے سے مل گئے پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجے جائیں گے نور مقدن نے جان بچانے کے لیے پہلی منزل سے چھلانگ لگائی گار روم میں چھپ گئی مرکزی ملزم سے رحم مانگتی رہی ظاہر جعفر کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے سب بتا دیا ظالم شخص مقتولہ کو گھزیت کر دوبارہ گھر میں لے گیا راولپنڈی کے علاقے ویسٹریج میں خواتین کے منظم گروہ کی گھروں میں وارداتیں نوصر باز خواتین پچاس ہزار روپے زیورات لے کر رفو چکر سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے